اسلام ڈیکو ڈیفنس آورڈز فریلز ڈیفنس اپ ڈیٹس میں بھارتی سرکاری ڈیفنس کمپنی کی پرموشن کے لیے پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے استعمال کی خبر پر بات کریں گے ساؤتھ کوریا کی نئی سبمرین کی کنسٹرکشن، ایران کی راکٹ کی مارڈنائزیشن، رومانیہ کو بلیک ہاک ہیلیکارپٹرز کی ڈیلیوریز، آزبریجان اور آرمینیس میں دیگر اہم بین علاقوامی دفاعی خبریں بھی اس فیڈیو میں شامل ہوں گی سو ریٹس سارٹ پرنس بھارت کی ایک سٹیٹ آن ڈیفنس کمپنی نے اپنے پرموشنل بینر پر اپنی پرادر کی پرموشن کے لیے پاکستان کے زیر استعمال جی ایر سیونٹین تھنڈر کا استعمال کیا ہے بھارتی کمپنی آرڈنیس ایکیپمنٹ فیکٹری حضرت پر نے اپنی بریک پراشوٹ کی پرموشن کے لیے بینر میں پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا استعمال کیا جس پر اسے بھارتی سوشل میڈیا ہینڈلز نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے خیال رہے کہ پوسٹر پر استعمال کی جانے والی تصویر میں جہاں پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو استعمال کیا گیا ہے وہیں اس کی ٹیل پر موجود فلیگ اور ایمبلم کو ہائٹ کر دیا گیا لہٰذا یہ بات پسوک سے کی جا سکتی ہے کہ متلکہ ڈیزائنر کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ تیارہ پاکستان کے زیر استعمال ہے خیال رہے کہ کمپنی فائٹر ایکرافٹ کے لیے بریک پیراشوٹ پینیفیکچر کر دی ہے جس کی پرموشن کے لیے بنائے گئے پوسٹر میں پاک فضائیہ کے زیر استعمال جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تصویر کا استعمال کیا گیا بہارت میں سوشل میڈیا صارف اس بات پر سیخ پاہیں کہ ایک سرکاری کمپنی دشمن کے ایرکرافٹ کی تصویر استعمال کر رہی ہے جبکہ ادھر پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز کا کہنا ہے کہ بہارتی کمپنی کا استیارے کی تصویر کا استعمال اس ایرکرافٹ کی کوالیٹی کی اکاسی کرتا ہے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بہارتیوں کے دماغ پر اتنا سوار ہے کہ اس کی سرکاری کمپنیاں بھی استیارے کی تصویر کو اپنے پوسٹس پر استعمال کر رہی ہیں ساؤتھ کوریا نے اپنی نیوی کے لیے نئی سبمرین کی کنسٹرکشن کی گھر سے مقامی کمپنی ہینوہ اوشین کا انتخاب کیا ہے ہینوہ اوشین ساؤتھ کوریا نیوی کے لیے تیسری اور آخری کی ایس ایس تھری فیز ٹو پرگرام کے تحت سبمرین کی کنسٹرکشن کا کام سر انجام دے گی ساؤتھ کورین ڈیفینس ایکوزیشن پرگرام ایڈمنسٹریشن اس وقت ہینوہ اوشین کے ساتھ اس بارے میں باتچیت فائنلائز کر رہی ہے جبکہ فارمل کانٹریکٹ اس ماہ کے آخر تک سائن کر دیا جائے گا اس سے پہلے کی دونوں سبمرینز بھی ہینوہ اوشین نے بیلڈ کی تھی جبکہ اسے ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز کا تعاون حاصل تھا یہ سبمرین ٹوٹل تین ہزار چھے سو ٹن کی سرفیس اور چار ہزار ٹن کی سبمرڈ ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اس کی لمبائی ایٹی نائن پوائنٹ فور میٹرز ہے اس پر ٹین سیلز کے ساتھ کورین ورڈیکل لانس سسٹم ٹو کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ اس پر چھے پانچ سو تیس میلی میٹر کے ٹارپیڈو ٹیوز موجود ہیں اس کی ٹاپ سپیڈ بلترطیب بائیس اور سیتیس کلومیٹرز پر آر ہے یہ سبمرین ٹوٹل 19,000 کلومیٹرز کی رینج رکھتی ہے جبکہ اس کی انڈیرنس 20 ڈیز بتائی جاتی ہے فرنز ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے 122 ملی میٹر کے آرش راکٹ کی رینج کو انہینس کرے گا آرش راکٹ بنیادی طور پر ایک انگائیڈڈ آٹلی راکٹ ہے جو سوویت ایرہ کے 122 ملی میٹر کے آٹلی راکٹ فیملی کا حصہ ہے اس کے ویرینٹز پر سب سے کومن بی ایم ٹوٹی ون گرارڈ ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہے ایران کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ وہ ارش راکٹ سسٹم کی رینج 100 کلومیٹر تک انہینس کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے یہ بات ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کی جانب سے تسنیم نیوز ایجنسی نے ریلیز کی ہے ایران کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ وہ ارش فیملی کے چار مختلف ویرینٹس استعمال کرتا ہے جس میں سے ارش فن کی رینج 21.5 کلومیٹر، ٹو کی 30 کلومیٹر اور 3 کی 18 کلومیٹرز ہے ارش فور کی راکٹ 40 کلومیٹر ہے جبکہ فیچر میں اس انگائیڈڈ راکٹ کی رینج ممکرہ طور پر 100 کلومیٹرز تک انکریز کر دی جائے گی اسے پہلے میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ ریشن آن فورسز انہی انگائیڈڈ راکٹس کے لیے تیار کیے جانے والے ایمنیشن کو روس کو پروائیڈ کر چکی ہے جسے روس نے اپنے مختلف راکٹ سسٹنس پر اس سال اگست میں استعمال کیا تھا فرنس فرنچ کمپنی سیفران انجن گروپ نے مصر کے ساتھ دو ایگریمنٹ سائن کی ہیں ایڈیکس دفاعی نمائش کے موقع پر سائن کیے گئے ان ایگریمنٹ کے تحت سیفران انجن گروپ مصر میں انجن رپیئر، منٹیننس اور پرڈیکشن کی فسیلیٹی کا قیام سر انجام دے گی اس اگریمنٹ کے ساتھ مصر کو ٹربو فیر انجن کی پرڈیکشن کی کپیسٹی حاصل ہو جائے گی جسے وہ نہ صرف اپنی آرن فورسز کی ریکوائرمنٹس بلکہ فیچر میں کسی بھی پرڈینشل میڈلیس کسٹمر کو اس قسم کی سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہے خیال رہے کہ یوری پہلے ہی اسی رفال فائٹر جیٹس فرانس سے ایکوائر کرنے کا اگریمنٹ سائن کر چکے جبکہ مصر خود اس سے پہلے چوبیس پروفال فائٹر جیٹس استعمال کرتا ہے جبکہ تیس مزید کی ایکوزیشن پہلے ہی تیب پا چکی ہے فرینڈز رومانیا کو امریکی کمپنی لاکھنڈ بارٹن کی سبسیڈری سی کورسکی کی جانب سے پہلے چار ایس ایج سیونٹی ایم بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز ڈیلیور کر دیئے گئے ہیں ان ڈیلیوریز کے ساتھ ہی رومانیا اس ہیلیکاپٹر کو استعمال کرنے والا گیاروہ ملک بن گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ چاروں ہیلیکاپٹرز سی کورسکی کی جانب سے چند روز پہلے ڈیلیور کیے گئے ہیں جبکہ مزید دو ہیلیکاپٹرز اس سال کے آخر تک ڈیلیور کر دیے جائیں گے رومانیا نے یورپین یونین ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی پراجٹ کے تحت ٹوٹل بارہ ایس سیونٹی ایم بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز آقوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا جن کی مرحلہ وارڈ ڈیلیوریز اسے چار سال میں مکمل ہونا تھی خیال رہے کہ رومانیا کو اب سے چند دن پہلے ہی نورویجین ائر فورس کے زیر استعمال پہلا ایف سکسین تیارہ بھی ڈیلیور کر دیا گیا ہے رومانیا کو پہلے تین استعمال شدہ ایف سکسین اس ساٹھ ڈیلیور ہونا ہے جبکہ رومانیا کی جانب سے تیس سے زائد تیارے نورویج سے آرڈر کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے نورویجین ائر فورس کے زیر استعمال رہے تھے فرنڈز آزربریجان اور آرمینیا نے اپنے تعلقات کو نورملائز کرنے کے علاوہ قیدیوں کے تبادلے کا فیصلہ کیا ہے ناگورنو کرباخ جنگ کے اختتام کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دونوں مالے کی جانب سے نہ صرف اپنے ریلیشنز کو نورملائز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے بلکہ قیدیوں کے تبادلے پر بھی باہم رضا مندی کا اظہار کیا گیا ہے واضح رہے کہ آزربریجان کے پریزیڈنٹ اور آرمینیا کے پرائیم منسٹر نے حالیت دنوں میں ہی پیس ایگریمنٹ سائن کرنے سے متعلق اپنی انٹینشنز کا اظہار کی ہے جبکہ دونوں مالک لونگ رن میں اپنے تعلقات کو نورملائز کرنے اور دیگر اس قسم کے اقدامات اٹھانے پر رضا مند ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت آزربریجان نے ٹوٹل بتیس آرمینین سولجز ریلیس کیے جبکہ آرمینیا کے جانب سے دو آزربریجانی سولجز کو ریلیس کیا گیا ہے ادھر آزربریجان میں تائنات رہنے والے سابقہ وریقی صفیر نے کہا ہے کہ دونوں مالک کو اب کسی قسم کے میجیئٹرز کی ضرورت نہیں ہے فرنڈز بہارتی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تین دسمبر کو بہارت کے قطر میں تائنات امبیسٹر نے ان آٹھ سابقہ نیول آفیسز کے ساتھ ملاقات کی ہے جنہیں قطر کی عدالت کی جانب سے سزائے موت سنائی گئی تھی خیار رہے گئے سابقہ بہارتی نیول آفیسز قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں پکڑے گئے تھے اور ان پر آئید الزامات ثابت ہونے پر قطر کی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی خیار رہے کہ یہ آفیشنز قطر کی نیوی اور اس کے فیچر سبمرین پرادرٹ سے مطالق اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے ملیشیا کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ اس نے فرنچ کمپنی تھیلس کے ساتھ جی ایم فور ہنڈرڈ لانگ رینڈ ائر ڈیفنس ریڈار سے مطالق باقاعدہ ڈیل سائن کر لی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملیشیا ان فرنچ ساختہ ریڈارز کو ساؤس چینہ سی کی مونٹرنگ کے لیے استعمال کرے گا گراؤنڈ ماسٹر جی ایم فور ہنڈرڈ ریڈار چار سو کلو بیٹر سے زائد کی رینج رکھتے ہیں اور اسے کمپنی کی جانب سے لانگ رینڈ ائر ڈیفنس ریڈار کہا جاتا ہے یہ ایک تھری ڈی ریڈار ہے جس کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق میکسیمم رین پانچ سو پندرہ کلو میٹر بھی بتائی جا دی ہے یہ فرنچ ساختہ ریڈار ملیشین سرویس میں پہلے سے موجود امریکی ساختہ ائر ڈی پی ایس سیونٹی سیونٹ ریڈارز کو کمپلیمنٹ کریں گے جو ملیشیا کی جانب سے امریکہ سے دو ہزار اکیس میں اکوائر کیے گئے تھے ملیشیا نے لاکھنڈ مارٹن کے ساتھ دو ہزار اکیس میں پچیس آشاریہ ایک ملین ڈالر کا کونٹریکٹ سائن کیا تھا جس کے تحت ملیشن آنڈ فورسز نے امریکی ساختہ لانگ رینڈ ائر ڈی فنس ریڈارز اکوائر کیے تھے واضح رہے کہ امریکی ساختہ ائر ڈی پی ایس سیونٹی 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 سیونٹ ریڈار کے رین چار سو ستر کلو میٹرز بتائی جاتی ہے فرنڈ یہ تھی آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات